اگر ہم بات کریں میچ کے حوالے سے تو یہ ویدر نے بڑا ڈینٹ کیا اور پچھلے تین چار دن سے ہم جتنی بھی رپورٹس دیکھ رہے ہیں کافی دسکشن ہو رہی ہے ایڈمیسٹریشن پوائنٹ اف یو سے ہم یو ایس اے میں تھے چاہے ہم سٹیڈیم کے حوالے سے بات کریں انفرسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں پچیز کی بات کریں آؤٹ فیڈ کے حوالے سے بات کریں کافی سلگش پھر اگر جو نیو یورک کی پچھ تھی اس میں اگر ہم بات کریں تو ناسا کاؤنٹی جو گراؤنڈ ہے ایڈلیٹ سے اس کی سوائل منگائے گئی وہ ڈروپ ان پچھ تھی اس کو پھر سٹچ کیا گیا اور انٹرنیشنل سٹینڈر کی لحاظ سے کسی طرح وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھی اور خاص طور پر ٹی ٹونٹی کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو اتنے زیادہ پرابلم ہمیں دیکھنے کو نظر آئے تو آپ کے خیال میں اس کا سلوشن کیا ہے اور سیکنڈی اگر آپ کو اگر ہم فردر اس میں ڈسکیشن کریں کہ اتنا بڑا ایوٹ اس کی پلاننگ تو پہلے ہوتی ہے آپ سارا دیکھتے اور اب جتنی ٹکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ ویدر فورکاست کو آپ کو معلوم ہے آپ یہی میچز نیو یورک میں بہترین موسم تھا آپ چلیں ادھر ہی میچ کروا لے تھے وہ پورا ویسٹ کر دینا اور جتنا دو ٹیموں پر خاص پر پاکستان پر جتنا بڑا فیکٹ آیا اس کا اس والے سے کہہ کہیں گے بلکل پہلے بھی اس چیز پر بات ہوتی رہی ہے لگے گا لوگوں کو پاکستان باہر ہو گیا اس پر سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن ان دنیا اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو پرویکٹیو ہونا چاہیئے تھے بڑے ٹورنمنٹ میں اسپیشلی اگر فورکاست اتنی آگی ہے اور کلیر ہے کہ بہت چانسز ہیں کہ ایک سے زیادہ میچ ایک بھی نہیں دو بھی نہیں پورے جتنے بھی میچز وہاں پہ ہیں وہ رینڈ آف ہونے کے یا فلڈ آف ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں بہت ریر چانس ہے کیونکہ میچ کا کوئی بال شاید ہو سکے یا کچھ پیریڈ میچ کا شاید ہو جائے لیکن اس کے علاوہ چانس نہیں ہے بہت کم چانس ہے تو اس تائم پہ ایسی سی کو اور یو ایسے آثورٹیز جو بھی کرکٹ کی آثورٹیز وہاں پہ ہیں ان کو پرویکٹیو ہونا چاہیے تھا اور اس پہ فورن سے کوئی ڈسیجین کرنا چاہیے تھا تاکہ ٹیمز کو کچھ چانس مل سکے کئی اور نیو یورک میں کر لیتا ہے یہ کوئی اور ان کا پاس اپسٹنیٹی اٹ لیسٹ ہوتی کہ جس میں یہ میچ کھیل کے ان کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ایک ایک ادھا ہو جاتا ہے جیسے کل دیکھیں بارش ہوئی ہو سیتا انگلینڈ باہر ہو جاتا لیکن اگر نہ ہوتا میرے تو بہر تھا بھی باہر ہو جاتی لیکن اٹ لیسٹ ایسی ویڈر فورکاست تھی کہ دیکھیں گیار آور کا مجھ ہونے کے چانس دس گیار آور کا مجھ ہو گیا یا اگر رینڈ آف ہی ہوتا تھا ایک رینڈ آف ہو رہا نا میچ یہ نہیں ہو رہا کہ ایک وینیو پہ چار دن بارش ہے اور چار دن کے چار میچ جو ہیں وہ نہیں ہونے تو پھر تو بہت زیادی ہے نا کہ یار بیڈ لگ ایک ٹیم کے ساتھ ہو رہی ہے یہ تو ہو سکتا ہے اگر سارے میچز پہ کئی ڈیپینڈی بینڈنٹ کر رہی ہوتی تو تب کیا کرتے ہیں تو اس میں تو زیادہ تر پاکستانی ڈیپینڈنٹ تھی اس میچ کے اوپر میبی سری لنکا کو بھی تھوڑا سا ملتی ہے اگر ان کا میچ بھی ہو جاتا تو بٹ یہ ہے کہ ان دی اینڈ میں یو ایسے والا نوئی نیورک والا پچھ دیکھ لیں آپ کہہ رہے ہیں آؤٹ فیلڈ بھی چوکہ بڑی مشکل ہوتا تھا ہوئی نہیں رہا تھا جی بہت ہو تھا یہ سارے چیزیں ہم پہلے بھی بات کر دیں کہ اتنے بڑے ایونٹ کے لیے آپ کو ہر چیز ٹیسٹڈ ہونی چاہیے آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ پچھ ٹیسٹڈ ہے نہ گراؤنڈ ٹیسٹڈ ہے آپ نے اس پہ اتنا بڑے میچز انڈیا پاکستان کا میچ اس پہ کروایا آلدھو کہ بڑا انٹرسنگ میچ ہوا وہ بھی ڈیڑھ کھنٹے کہ سپین کے بعد ہوا اوزن بھی باریس تھی بات وہ ادھر کا پاسنگ شہر تھے لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ that could have been worse کہ ایک ٹیم ستر پہ آؤٹ ہو جاتی اور دوسری بڑی مشکل سے ستر کرتی کیا کرکٹ دیکھنے کو لوگوں کو ملتی اٹلیس چلو ایک سو بیس رنز اس دن بنے اور آلموسٹ چیز بھی ہو چلے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ ایونٹ کے اوپر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ویدر کنڈیشن کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے لیکن آپ کے کنٹرول میں یہ تو ہے کہ سیکنڈ آپشن پلان بھی ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس اور یہ آگے سے ان کو رکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہوگا تو ان کا جو جیسے آپ جب فلائٹ اڑتی ہے اور آپ کے پاس پلان بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ موسم خراب ہو جائے تو آپ کا سیکنڈ لائن آف کے لینڈنگ کیا ہے سیکنڈ لینڈنگ ائرپورٹ کون سا ہوگا تو آپ کو اڑنے سے پہلے پتا ہوتا تھا ان کو بھی اب یہ رکھنا پڑے گا یہ فوٹبال تو ہے نہیں یہ کہ بارش میں آپ کھلتے نہیں تو آپ کو یہ دیکھنا کہ اگر کئی زیادہ میچز ایفیکٹ ہو رہے ہیں کسی بھی چیز کی ویسے تو آپ کا پلان بھی تیار ہونا چاہیے بلکل عزر بھائی نے بھی کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے گیم کا ہونا اور ویو شپ اس کے ساتھ جڑی ہے فینز اس کے ساتھ جڑے ہیں جب گیم ہی نہیں ہوگی تو آپ جو اس سے ابجیکٹیو ہے سپورٹ کا یا اتنا بڑا ایونٹ ورلڈ کپ جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی ورلڈ کپ امریکہ میں ہونا ہے پہلی دفعہ اور ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں پوری دنیا ادھر رہتی ہے ہر دگہ سے کانٹیننٹ سے لوگ ادھر آکے امریکہ میں ریزائٹ کرتے ہیں تو ایک بڑا اس میں ایک انٹرسٹنگ قسم کا اندھر آٹموسفیر تھا بٹ اگر جب گیم ہی نہیں ہو رہی اور فللڈڈا کا ویدر دیکھیں تو پورا ویک ہی اس میں بارش تھی تو یہ تو تین چار منت پہلے کی پروڈکشن تھی کہ یہ سرٹن ٹائم میں اب تکنالوجی اتنی انہینس ہو چکی ایڈوانس ہو چکی ہے تو یہ کتنا انجسٹیفائیڈ ہے دوسرا اس میں کئی نہ گئی کئی بینیفٹ بھی ہوتا ہے کسی کو لاؤس بھی ہوتا ہے بٹ یہ سپیرٹ آف گیم کے بھی کئی لگتا نہیں ہے خلاف ہے میں درست کہا اب دیکھیں کہ ایک جتنی ایکسائیٹمنٹ تھی یا جتنا انتھوزیازم تھا کہ امریکہ کی سرزمین پر کرکٹ ورلکپ ہونے جا رہا ہے ایسی سی ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے اس سوالے سے میرا خیال ہے شاید ایکسائیٹمنٹ یا ایگر نیس ٹو برینک ٹوونٹی ورلکپ تو دی سوال اف یویسے جو رقوائیڈ انجسٹیٹیو ارشمنٹ تھی شاید اتنی جلدی نہیں کر پاے اس پہ میرا خیال ہے کہ جو ان کا ایکسپریرینس ہے جساں ٹیسٹسپلیگ نیشن ہیں ان کا ایک اس طرح کی بڑے ایوینٹ کو اس پر کرنے کا ایکسپریرینس ہوتا ہے ان کی جو ایڈمسترٹیو مشینری ہوتی ہے انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی سیچویشن کو انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے سر لنکا میں بہت بارش ہوتی ہے انگلینڈ میں بہت بارش ہوتی ہے لیکن انہوں نے اس طرح کی مئیرز ان پلیس کر لی ہیں کہ جو بھی انہوں نے تھوڑی بہت وینڈو ملتی ہے اس پر وہ کرکٹ کا مائچ کروا دیتے ہیں جس طرح جو میرے بڑی سرپرائزنگ چیز تھی ایک ساد چیز تھی کہ جو ائرلینڈ اور USA کا مائچ تھی پاکستان کی کول افکیشن اس پر دیپینڈنٹ تھی ٹین تھرٹی گراؤنڈ ٹائم تھا جب میچ شروع ہوا تھا ٹین تھرٹی سے لے کے تقریباً تین گھنٹے ایسے رہے جب میں بلکل بھی بارش نہیں ہوئی بارش نہیں ہوئی اگر اس کی جو ان کی وہاں پر جو ایڈمیسٹریشن تھی ان کے پاس ایسے مدرزن پلیس ہوتے کہ وہ جلدی گراؤنڈ کو اس قابل بنا دیتے کہ اس میں جو پڈل سے ان کو جلدی ختم کر دیا جاتا یا کوئی ڈرینج سسٹم وہاں پر ایسا بہتر ہوتا جو جتنی ہمیں ڈرینڈو مل رہی ہے اس کو فلی ڈیوٹلائز کر کے وہاں پر کرکٹ ہو سکتی اور ایک کم از کم چلو شوٹنڈ میچ ہو جاتا جس میں کوئی ڈیل ایس کے اوپر ریزلٹ آ جاتا آپ اس چیز کو نہیں بلیم کر سکتے کہ پاکستان کولیفائی نہیں کر سکتے پاکستان نے تو ایسے کو ہرانا تھا ہم از کم چلو انڈیا سے تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹائٹ اپوزیشن ہے مشکل اپوزیشن ہے لیکن لیکن اگین ایک اپپرچنیٹی تو ہوتی جس کی بیسیس پہ اور انگلینڈ کے انگلینڈ تو بڑے لکی رہے کہ چلیں بارش روگ گی اور ایک شورٹنڈ میچ ہو گے جس طرح انہیں اپپرچنیٹی مل گی اور رائٹلی اسو کیونکہ جس طرح انہیں جس طرح انہیں کرکٹ کے لیے وہ ایک پریسیڈنٹ آ رہے ہیں جس طرح ایشن ایشن کپ ایشیا کپ ہو رہا تھا ایک وینیو تھی جہاں پہ ویدر کی فورکاست تھی اس حوالے سے مجھے جانتا کہ یاد پڑتا ہے بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی اور اس کو بعد میں پاکستان انڈیا کا میچ کو بھی شاید اس وینیو سے چینج کیا گیا تھا یا اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ اس کو چینج کریں اس حوالے سے وینیو نہیں چینج کیا تھا بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی جو پاکستان انڈیا کا میچ اس کو ہم ہو جائے کیونکہ اس کی ویرشپی زیادہ ہے اور ہمارے گٹے گوڑوں میں بیٹھ گیا اس کے بعد ہی ہماری ٹیم کا جو برا حال ہوا لیکن میں اسی طرح یاد پڑھتے ہیں کافی ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ شاید ہمیں سرلنکا کی جو ایک پارٹ میں جہاں بارش ہو رہی ہے اس سے زیادہ اس کو کسی دوسرے پارٹ آف دا کنٹری میں موو کر دینا چاہیے تاکہ ٹرکٹ ہو سکے تو ایسی سی ٹورنمنٹس میں بھی ایسی کوئی ونڈو ہونی چاہیے اس حوالے سے میرے خیال میں کوئی ہمارے پاس پلان بھی ہونا چاہیے ایدر ان ٹرمز آف ریزرف ڈے یا وینیو جب پہلے سی ہم نے پرڈک کر لیا تھا یا ادھر کی لوگوں نے ویدر فورکاست والوں نے پرڈک کر لیا تھا کہ یہاں پہ فلوریڈا میں فلڈ کی فورکاست ہے تو اس حوالے سے اگر ایک ایسا کینڈیچنسی پلان ہوتا کہ وہاں پہ جو موو کر دی جاتے نیو یورک میں موو کر دی جاتے یا ٹیکسس میں موو کر دی جاتے تو بہتر ہو سکتا تھا چلے کرکٹ ہوتی باقی آگے کالیفائ کرنا یا نا کالیفائ کرنا یہ تو ڈپینٹ کرتا ہے گیم کے بعد سین ہوتا تو زیادہ بہتر تھا